اسلام علیکم and welcome to spice up آج میں اپنی لے لے کے آئی ہوں ایک اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان رسپی کیما اور گرین بینز سمپل سپائسز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بینز ریڈی ہوتے ہیں رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اسے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف پین میں میں نے ایت کیا ہے ہاف کپ سے کم آئیل اس کو ہم اچھے سے ہیٹ اپ کریں گے جب ہمارا آئیل اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ون میڈیم سائز کا انین اور اس کو ہائی فلیم پہ ہم اچھے سے میڈیم براؤن کریں گے فلیم ہم ہائی پہ ہی رکھیں گے اور اس سے اچھا سا گولڈن کر لیں گے جب ہمارا انین اچھے سے فرائ ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کیجی منز اور اسے ہم انین کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں گے اب ہم اس میں ایت کریں گے ون ٹیبل سپون فریش جنجر اور گارلک پیسٹ اور اس کو بھی ہم منس کے ساتھ اچھا سا فرائے کر لیں گے منس کو ہم اچھا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور اس کی روز سمیل وہ ہتم ہو جائے منس آپ کا اچھی کوالٹی کا ہونے چاہیے منس ہمارا اچھا سا فرائے ہو چکا ہے اور اس کا سارا پانی درائے ہو چکا ہے اب اس میں ایت کروں گے ون ایت ہف تی سپون کیومن سیڈ اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو منس کے ساتھ اچھا سا فرائے کریں گے اب اس میں ایت کریں گے 4 میڈیوم ٹیمیٹوز ساتھ ہم اس میں ایت کروں گے سالٹ اکارڈنگی تیسٹ رد چلی پاورڈر جائے گا اس میں ون ایت ہف تی سپون سوکھا دینیا پاورڈر ون ایت ہف تی سپون ٹرمریک پاورڈر ہف تی سپون اور پنچ او چائفل ان جویتری پاورڈر ان تمام سپائسز کو ہم اچھے طریقے سے منس کے ساتھ مکس کریں گے اور اس میں ہف کپ پاورڈر ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا منس جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں آفٹر 15 منٹس پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم کیمے کی اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ ہمارا کیمہ اور سارے سپائسز جو ہیں اچھے سے کک ہو جائیں اور اچھے سے یہ بھون جائیں کیمے کی آپ جتنی اچھی بھنائی کریں گے آپ کا سالن اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک ہمارا آئل جو ہے اچھے طریقے سے سرفس میں آ جائے اس میں کسی بھی ایڈیشنل سپائسز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس ٹیچ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے گرین بینز جن کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ میرے پاس فریش بینز ہیں آپ چاہیں تو اس میں سٹیم بینز یا فروزن بینز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو گرین چلیز اور اس کو اپروکسومیٹلی تھری چو فور منٹس اس میں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اب ہم اسے سٹیم پہ رکھ دیں گے جب تک ہمارے بینز اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائیں اور پروپر طریقے سے یہ گل نہ جائیں یہ دیکھیں ہمارے بینز اچھے طریقے سے کک ہو چکے ہیں آئل سرفیس پہ آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہومیڈ کرمسالہ پاؤڈر اچھے سے اسے مکس کریں گے آپ اس میں سپائسز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سٹوٹی اپ ٹویو ہمارے کیمہ اور بینز رڈی ہو چکے ہیں اسے ہم دے شاورٹ کریں گے تو یہ ہے ہماری فائنل لک ہمارے ٹیسٹی مزیدار سے کیمہ بینز رڈی ہو چکے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ریسپی ہے اور مجھے اپنی دعا میں سرور یاد رکھیے نیکس ٹائم ملیں گے ایک اور مزیدار اسے پی کے ساتھ سو ستے وید می اور ستے کنیکٹڈ